بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے آج ہم پڑھیں اسلامیات پیج نمبر 51 اوپن کریں آج ہم پڑھیں گے باب چہارم اخلاق و عداب اخلاق و عداب میں آج ہمارا ٹوپک ہے وعدے کی بابندی آج پیج نمبر 51 اور 52 کی ریڈنگ کریں گے وعدے کی بابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا ہے اور ذمہ داری کو نیوانا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدے کی بابندی کا حکم دیا ہے کہ اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو تو اسے ضرور پورا کرو یعنی جو شخص وعدے کی بابندی نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں وعدے کی بابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبانا ہے وعدے کی بابندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں انہیں پورا کرنا ہے یقیناً ایسے وعدوں کی پبندی بھی ضروری ہے ہمیں چاہئے کہ ہم جو ایک دوسرے سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں وہ وعدے کیا ہیں ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کا عہد کرتے ہیں یعنی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم ان پر پورا عمل کریں گے اس عہد کے بعد یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پوری پوری پابندی کریں پیٹن کریں پیٹن کریں پیٹن نمبر 52 دیکھیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ کی پابندی قرآن مجید اور سنت نبوے کی روشنی میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کی پابندی کا کئی جگہ حکم دے کر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر وعدہ کو پورا کرنے والا ہے وعدہ کی پابندی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کو بھی دیا تھا مثلاً بنی سرائل سے کہا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی حکم دیا کہ جو وعدے تم کرتے ہو انہیں پورا کیا کرو یعنی ہم ایک دوسرے سے جو وعدہ کرتے ہیں ہمیں ان کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے ہم اقصر اوقات ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کسی جگہ پہنچنے کا کسی کام کو کسی خاص وقت پر کرنے کا یا کسی کی مدد کرنے کا وعدہ کسی مجلس میں خاص وقت میں شرکت کا وعدہ اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ایسے وعدے کرتے ہیں تو ہم اسے ضرور پورا کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ وعدہ پورا کرو یقیناً وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں یعنی دین کی تکمیل کے لیے وعدے کا پورا کرنا بھی ضروری ہے وعدے کی پابندی صحیرتِ طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہ وعدوں کی پابندی کی اس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی دی ہجرتِ مدینہ کے وقت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مدینہ منورہ میں امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں مساہ کے مدینہ کے نام سے مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس معاہدے کی پوری پابندی کی لیکن یہودیوں نے اس کو توڑ ڈالا اور بلاخر رسوا ہوئے یعنی ہماری عزت اسی میں آیا کہ جو وعدہ ہم پورا کریں جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں اگر ہم وعدہ نہیں پورا کریں گے تو پیئی نمبر 52 کی ریڈنگ یہاں تک آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پچھ کوئی قویسٹن کے آنسر کے نشان اپنی بک پر لگانے ہیں اور ان کے آنسرز اپنی کپیس پر رائٹ کرنے ہیں پیئی نمبر 53 پہ آپ قویسٹن دیکھیں گے مختصر جواب دیں قویسٹن نمبر 1 وعدہ کی پابندی کا مفہوم بیان کریں اس کا آنسر آپ دیکھیں گے پیئی نمبر 51 پر پیئی نمبر 51 فرسٹ لائن وعدہ کی پابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبانا ہے پہلے یہاں تک نشان لگائیں گے فرسٹ لائن فرسٹ پیراغراف کی وعدہ کی پابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبانا ہے یہاں تک نشان لگائیں پھر اس کے بعد لائن نمبر 3 دیکھیں اسلام میں وعدہ کا مفہوم صرف یہی نہیں بلکہ اس سے مراد و تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں یہاں تک اس کا نشان لگائیں پہلے فرسٹ لائن پر نشان لگانا ہے اس کے بعد لائن نمبر 3 لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں یہاں تک قویسٹ نمبر 1 کا انصر ہے اس کا اپنی نشان لگانا ہے اور اس کو اپنی کپیس پر رائٹ کرنا ہے قویسٹ نمبر 2 دیکھیں گے سب سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے اس کا انصر دیکھیں پیج نمبر 52 فرس پیراگراف کی سیکنڈ لائن اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا ہے یہ اس کا انصر ہے فرس پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں اس کا انصر ہے نشان لگا لیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا ہے ان دولوں کے انصر آپ نے اپنی کوپیز میں رائٹ کرنے ہیں اب دیکھیں گے پی نمبر 55 اس میں آپ نے کولم علف اور کولم بے کو اپس میں ملانا ہے اس پر بھی آپ آج کی نشان لگائیں گے اس کو کولم کو ملانا ہے یہ آپ کا بک پر کیا اور آپ نے بک پر ہی دن کرنا ہے کولم علف کو کولم اے سے ملائیں ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو ملائیں گے اکام کی تعمیل کرنے کا اہد کرتے ہیں سنٹینس نمبر 2 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اس کو ملائیں گے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا سنٹینس نمبر 3 وعدہ کرنے سے انفرادی اس کو ملائیں اور اعتماعی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں سنٹینس نمبر 4 ابو سفیان نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملائیں گے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی سنٹینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے اس کو ملائیں گے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں مساک مدینہ کے نام سے مشہور ہے یہ آپ کا بک ورک ہے اور آپ نے قویسن نمبر 1 اور 2 اپنی کوپیز پر رائٹ کرنے ہیں ایک کا پیٹرن کیا ہے آپ اپنی کوپیز پر مارجن لائن ڈرو کریں گے اور ڈیٹ اور جماعت کا کام اور ڈے رائٹ کریں گے اس کے بعد لکھیں گے بابے چہارم نیکس لائن میں اخلاق و عداب اور پھر نیکس لائن میں لکھیں گے بادے کی بابندی اس کے بعد لکھیں گے سوال و جواب لکھ کر قویسن نمبر 1 اور 2 کے انسر رائٹ کریں گے اس کو آپ نے اچھے سے لنگ کرنا ہے اللہ آپ کا آمین آصر ہو